اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل میرے پاس تمہوں کے لاسٹ اپسوڈ کے لیے سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آخر ڈرامس سیریل کے لاسٹ اپسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ سب کے دلوں کی دڑکنیں رکنے والی ہیں ڈرامس سیریل کے سیکنڈ لاسٹ اپسوڈ میں ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ کیا دانش مہوش کو ماف کر کے اسے واپس اپنا لے گا یا پھر اس نے جو ہانیا کی رنگ پہن لی ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اس نے رومی کی بات مان لی ہے اور وہ ہانیا کو اپنانے والا ہے لیکن دوستو یہاں پر مہوش نے بھی وظائف شروع کر دیئے ہیں وہ دانش کو واپس پانا چاہتی ہیں اسے اپنانا چاہتی ہیں تو دوسری جانب رومی کی طرف سے بھی اسے وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہانیا ٹیچر اس کے گھر آئی ہے اس کے بابا کے پاس آئی ہے ان سے باتیں کر رہی ہیں وہ بہت پوپٹ لگ رہی ہیں یہ ساری باتیں وہ سن لیتی ہیں اور اس کی دل کی دھڑکنیں تو جیسے رکسی جاتی ہیں آخر دانش کسی اور کا ہی ہونے والا ہے دانش تو ہو جائے گا ہانیا کا لیکن مہوش اتنی آسانی سے اسے اس کا کیسے ہونے دے گی کیونکہ مہوش دانش کو پانا چاہتی ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب اسے واپس حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن اب کی بات دانش ایسا نہیں چاہتا مہوش نے بے وفائی کی ہیں وہ شاید اسے معاف کر دے لیکن دوبارہ کبھی بھی اپنانے کی خواہش نہیں کرے گا تو دوسری جانب شہوار شہوار کا معاملہ بھی ابھی ٹنڈا نہیں ہوا ہے کیونکہ شہوار کی بیوی نے اسے معمولی امپلوئی قرار دیا ہیں اور یہ بات شہوار کو ہرگز گوارہ نہیں ہے اب وہ اس بات کا بدلہ شاید لینے کے لیے مہوش کے پاس آ جائے کیونکہ مہوش کی وجہ سے ہی اس کی زندگی برباد ہوئی ہے چاہے اس کا بھی عمل دخلتا لیکن وہ اس بات کا سارا قصور ڈالے گا مہوش پر اور یہاں پر آئے گا تو اسی ٹائم دانش بھی یہاں پہ پہنچا ہوگا مہوش کے پاس اور ان دونوں کو دیکھ کر اس کا خون اور کولنے لگے گا اور شاید یہاں پر وہ اس پہ گولی بھی چلا ہے اسے مارنے کی کوشش کرے تو دوستو ہم یہاں پہ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس گولی کے وار میں دانش آ جائے اور مہوش جس نے پہلے بھی دانش کو چھوڑتا شہوار کی وجہ سے اب دانش نے اسے چھوڑ دیا ہے شہوار کی وجہ سے اور یہی پر سب کی دلوں کی دھڑکنیں روک جائے گی یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ رومی اپنے ماما بابا کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں ہو اور وہ اس ڈراما سیریل کے لاسٹ میں اس کی ڈیتھ ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر